تو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے سی ویس سسٹم سے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سی ویس سسٹم کے اندر سے جو موسٹ امپورٹن جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آپ کی کچھ ایم بیو کا پورشن ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد میرا ماغیر کا ان کو دیکھیں گے دیکھیں بچو ایک بات آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہاں جی آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ کس وقت اس کی ڈیویلپمنٹ سٹار ہوتی ہے ٹھیک ہے ہارٹ کی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ کس وقت سٹار ہوتی ہے تو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ ایم سی کچھ بھی آتا ہے آپ نے کہنا ایک 4 week کے اندر آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے اس کی جو development جو ہوتی ہے وہ سٹار ہوتی ہے فور ویک کے اندر اب دیکھیں جیسے یہ فور ویک کے اندر آپ کے یہ جو ہارٹ کی development جو start ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے ہارٹ کی looping ہو رہی ہوتی ہے مطلب آپ کا جو ہارٹ ہے نا اس کی ایک طرح آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ movement ہو رہی ہوتی ہے اب آپ کی body کے اندر ہارٹ سے لے کے آپ کی چھوٹی چھوٹے parts کی جو movement کرواتا ہے اس کے اندر جو سب سے most common جس کا role ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سیلیا کا آپ نے کہنا ہے سیلیا کا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ نے کہنا سیلیا کا ہوتا ہے سیلیا کے اندر بچو آپ کا ایک protein پائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے dynein اب یہ جو dynein ہوتی ہے یہ basically کام کیا کرتی ہے یہ dynein جو ہوتی ہے وہ سیلیا کو move کرواتی ہے اور سیلیا کی مدد سے پھر جو ہوتے ہیں وہ proper جو organs ہوتے ہیں ان کی movement ہوتی ہے کہ ہوتی ایک طرح کی proper movement ہوتی ہے اب just imagine کریں آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے اس کا حساب کیا ہوتا ہے اس کا جناب ایک طرح کا مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے left to right rotation ہوتی ہے اب یہ جو left to right جو rotations ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا left کی طرف آتا ہے rotations ہو کے rotate آپ کا ہارٹ کرتا ہے rotate کرنے کے بعد جو ہارٹ ہوتا ہے وہ کہاں آتا ہے آپ کے left side کی طرف آتا ہے left side کی اوپر آ جاتا ہے آپ نے یہ گوھر کرنا ہے اب دیکھیں just imagine کریں اور ان کی جو مومنٹ کے اندر جو موسٹ کامن جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی ہیلپ ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ میں نے بتایا تھا سیلیا کی اور سیلیا کو کون سولیا کے اندر جس کی موٹیشن جو نہیں کہ ایک طرح کا سیلیا کے اندر جو مومنٹ کرواتا ہے جو ہے اس پروٹین ہوتی وہ کون سیتی آپ کی ڈائنین ہوتی ہے اب جسٹ امیجن کریں اگر فار ایزمپل کسی بندے کے اندر ڈائن نہیں ہے تو کیا آپ سیلیا موو کر سکیں گے یا کسی بندے کے اندر سیلیا ہی نہیں ہے تو کیا سیلیا موو کریں آپ کا روٹیشن ہی نہیں ہوگا ہرٹ آپ کے بعد ٹیٹ جب آپ کا رائٹ سائی پہ آئے گا جب آپ کے لئے ٹیٹ پہ لیٹ سائی پہ لائے گا ہرٹ آپ کے لئے جس fucking yep nước ہے جو ہرت وہ رائٹ سائی پہ چلا جائے اس condition کو ہم کہتے ہیں Dass بلکہ وہ رائٹ سائیڈ پہ چلا جائے گا جب آپ کا ہارٹ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ چلا جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہمیں کہتے ہیں ایک طرح کا دیکسٹرو کارڈیا کہتے ہیں اب دیکھیں بچوں دو سے تین چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوں لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو concept ہے وہ کافی زیادہ ہاتھ تک clear ہو جائے اور جو mcqs کس طرح آتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں پھر اس کو mcqs جو ہے اس کو بھی ہم cover کریں کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں for example آپ لوگوں نے یہ بات اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ جو میل ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہیں میل کے اندر جو spums کی مومنٹ ہوتی ہے وہ کون کرواتا ہے آپ کا سیلیا کرواتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے ان کے اندر جو oom کی مومنٹ ہوتی ہے وہ کون کرواتا ہے آپ کا سیلیا کرواتا ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر for example کوئی بندہ primary ciliary discainésia کا بندہ ہوگا یا وہ female جس کو primary ciliary discainésia ہوگا تو کیا اس کے اندر جو spums ہوں گے یا پھر oom ہوں گے کیا وہ move کریں گے جلدی بتائیں ہاں جی move کریں گے نہیں کریں گے جب یہ move نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جناب آپ کی fertilization نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جو fertilization ہوتی ہے fertilization کے لیے آپ کا sperm اور oom کا آپ نے کہا کہنا ایک طرح کا sperm plus آپ کے oom کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے کہاں پہ آپ کے فلوپین ٹیوب کے اندر آپ نے کہنا کہ فلوپین ٹیوب کے اندر ہونا ضروری ہے یہاں پہ ان کا ملنا ضروری ہے اب just imagine کریں اگر for example کسی بندے کا sperm جو ہے اس کے اندر cilia نہیں ہے یا اگر وہ female ہے اس کے اندر sperm کے اندر cilia move نہیں کروا رہا تو کیا ہوگا simple سی بات ہے ان کا جو fertilization ہے وہ نہیں ہوگی جب fertilization نہیں ہوگی تو کیا ہوگا infertility ہوگی تو number one آپ نے کہنا کہ اگر infertility کے ساتھ patient آتا ہے ٹھیک ہوگا بچوں number to just imagine کریں آپ کا جو respiratory track ہوتا ہے respiratory track کے اندر ہوتا اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہنجی جناب یہ آپ کا ایک طرح کا track کیا ہے جو کہ جناب آپ کا respiratory track ہے اور اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں اس track کے اندر آپ کا ایک طرح کا cilia پائے جاتے ہیں یہ جو cilia ہوتے یہ کام کیا کرتے ہیں یہ جو cilia ہوتے ہیں اس طرح یہ جناب آپ کے pathogen کو trap کرتے ہیں یہ آپ کے pathogen کو پکڑ لیں گے اب بچو خود دیکھو جب بھی آپ کے pathogen کو پکڑیں گے تو یہ کیا کریں گے یہاں بھی آپ کا pathogen attack گیا جب بھی آپ کا pathogen attack گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ lunges کے اندر آ جانے نہیں دیتے جب یہ lunges کے اندر نہیں جانے دیں گے اور pathogen کو یہ در پکڑ لیں گے تو اس کی وجہ سے دو کام ہوتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے یہاں پہ جاتو میکروفی جاتے ہیں جو کہ اس کو انگلف کر لیتے ہیں جو کہ ان کو ختم کر لیتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے یہ بندہ کف کرتا ہے اور یہ پیتھوجن جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کے باہر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے لنگس جو ہوتے ہیں وہ سیف رہتے ہیں میرے ایک اور آپ لوگوں سے question ہے just imagine کریں اگر کسی بندے کے اندر سیلی ہے یا نہیں ہے تو یہ جو پیتھوجن ہے وہ لنگس تک آئے گا کہ نہیں آئے گا شاہ پاشی بتائیے جی آپ کا لنگس تک آئے گا سیمپل سی بات ہے لنگس تک آئے گا جب آپ کا وہ پیتھوجن لنگس تک آ رہا ہے تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی لنگس کی infection ہوگی تو کبھی بھی اگر exam کے لئے question آتا ہے کہ ہاں جی جناب a patient present to you اگر اس طرح question آ جاتا ہے a 23 year old married male married male present to you present to you with history of with history of recurrent infection recurrent infection plus recurrent infection and infertility and infertility on x-ray heart shadow is dominant on the right side is dominant on the right side what's your diagnosis تو آپ لوگ کیا بتاؤ ہاں جی اگر اس طرح question آتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس present کرتا ہے اور اس کے اندر جو heart کے اندر right side shadow کے اوپر shadow ہے heart وہ right side کے اوپر ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ recurrent history جو ہے infection کی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک طرح کا primary ciliary disc kinésia اور اس کو total ملا کے ایک syndrome کا نام دیتے ہیں اور وہ جو syndrome ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں keratogenes syndrome چاہتے ہیں ایک طرح کا keratogenes syndrome تو آپ نے کہنا یہ آپ کا keratogenes syndrome ہوتا ہے clear ہے بچوں ہاں جی کوئی ایسا بچہ جس کو نہ سمجھا جو آگے آجو آگے ہم دیکھ رہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہن جی یہ جناب کیا ہے first functional organ vertebral body build spontaneous 4 week 4 week development کے اوپر کرتا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے primary heart tube lost to establish left to right polarity begins in the 4 week of development ٹھیک ہے آگے دیکھو کہہ لکھا ہے defect in left right dynein involved in left to right asymmetric can lead to dextrocardia as seen keratogenes syndrome primary sclerosis kinase آگے کی بات نے اس نے نہیں بتائیں جو کہ میں نے ایڈ کروانی ہے وہ یاد کر لی چھے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے کہنا ہے کہ ہاں جی جناب میں نے کہا ہے سارا کچھ کے respiratory tract infection اور infertivity اس کو اپنے یاد کرنے کہ کیسے ہوتا ہے اچھا جی اب ہم آگے آجاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آگے بچوں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے just imagine کریں اس کی جو embryo ہے نا وہ بہت complicated سی ہے لیکن ہم نے اس کی embryo بہت مزی سے کرنی ہے یعنی کہ اس کو easy طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس کی جو embryo وہ ہمیں یاد بھی ہو جائے اور جو سارا کچھ ہے وہ clear بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جناب اب ہم آگے continue کرتے ہیں اور آگے حساب لگاتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں بچوں آگے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اندر جو most جو آپ لوگ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اٹریل septal اٹریہ کا septا کیسے بنتا ہے ایسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا ہارٹ اس کے کتنے چیمبر ہوتے ہیں ہر جگہ پیاسمی کے اندر اور یہاں پہ آپ لوگ پڑھ رہے وہاں پہ اتنا تو بتایا ہی ہوگا کہ ہارٹ کے چار چیمبر ہوتے ہیں بلکہ یہ تو سب بھی بتا ہوتے ہیں کہ ہاں جی جناب ہارٹ کے چار چیمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جناب آپ کا رائٹ اٹریہ ہے یہ آپ کا لیفٹ اٹریہ ہے یہ اٹریہ اٹریہ کو جو سپٹ کرتا ہوتا ہے جو اس کے درمیان میں جو دیوار ہوتی ہے اس کو ہم reviewed اٹریل سپٹہ کیا کہتے ہی تارا اٹریل سپٹہ تو آج ہم نے جو ڈسگس کرنا ہے وہ یہ ڈسگس کرنا ہے کہ اٹریل сپٹہ بنتا کسے اٹریل سپٹہ بنتا کسے مین اپ ہم لوگ یہ ڈسگس کریں گے کہ آپ کا جو اٹریل سپڈا ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے تو دیکھو بچو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہئے کہ جو اٹریل سپڈا جو بنتا ہوتا ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گھور کرنا ہے کہ آپ کا ایک طرح کا یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا endocardial cushion ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ یہ endocardial cushion ہے ठیک ہو گیا بچو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ہاں جی یہ انڈوکارڈل کشن ہے اور اس کی طرف یہ اوپر سے اس طرح ایک چیز آتی ہے جب یہ اوپر سے ایک طرح کی یہ چیز آئے گی تو اس طرح ہم کیا کہتے ہیں سیپٹم پرائیمم اس کا نام کیا ہوتا ہے ایک طرح کا سیپٹم دیکھیں یہ سیپٹم پرائیمم ہے اس کے بعد آواز کا ایشو آ رہا ہے آواز کلیر ہے ہلو اچھا آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہاں جی جناب یہ کیا ہوتا ہے آپ کے ایک طرح کا سیپٹم پرائیمم اب بچوں میری بات کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ یہ جناب جو سیپٹم پرائیمم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جناب آپ کے انڈوکارڈل کشن کی طرف گروہ کرتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ جناب آپ پر جو پارٹ ہوتا ہے اس پارٹ کو ہم ایک طرح کا انڈوکارڈل کشن کہتے ہوتے ہیں اور جو دوسری طرف ہوتا ہے دوسری طرف جو part ہوتا ہے جو کہ جناب جی نیچے کی طرف آتا ہے اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں ترہا کا septum primum اب دیکھیں جناب یہ کیا ہوگیا اب ایک طرح کا septum primum ٹھیک ہے بچو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جناب septum primum ہوتا ہے تو اس کے ترمیان میں یہ ایک بڑا سا فورا میں پڑھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ترمیان میں جو ہے صوراک یہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا یہ صوراک ہے نا اس کے ترمیان میں آپ لوگ ایکٹیو آئیے گا اس کا جباب مجھے ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا کتنے بچے ایکٹیو ہوں گے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کو جلدی جلدی بڑھاتا رہوں گا تو اب دیکھیں یہ ترمیان میں سراخ پڑھا ہوئے یہ جو سراخ ہوتا ہے یہ جو فورامین ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں فورامین پرائیمم کیا کہتے ہوتے ہیں فورامین پرائیمم تو دیکھو بچوں آپ لوگوں نے کہنا ہے اور یہاں پہ انڈو کارڈل کشن ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں جو فورامین ہوتا ہے اس فورامین کو ہم کہتے ہوتے ایک طرح کا فورامین پرائیمم کیا کہتے ہوتے ایک طرح کا فورامین پرائیمم سر وائس پہلے آ جاتی ڈیاغرام دیر بعد آتی یہ تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ ویسے نیٹ کا میرے خاند میں ویسے تھوڑا بہت ایشو ہوگا تو دیکھیں آپ نے کہنا ہے کہ یہ فورامین پرائیمم ہوتا ہے اب میری بات کو تھوڑا سو گوھر کیجئے گا اگر بچوں جسٹ ایمیجن کرو اگر فار ایگزیمپل آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک طرح کا یہ ایدھر سے بھی جناب آپ کے ہے یہ ایدھر سے بھی جناب آپ کے ایک طرح کا سیپٹم پرائیمم اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اوپر سے بھی سیپٹم پرائیمم نیچے کی طرف آ رہا ہے تو میرا اگلا یہ کوسچن ہے مجھے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ فورامین جو پرائیمم ہے وہ نیرو ہوگا کا نہیں ہوگا پہلے تھی بتائیں نیرو ہوگا ہوگا آپ دیکھو اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر فار ایگزیمپل اگر فار ایگزیمپل یہ جناب آپ کا سیپٹم پرائیمم اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو فورامین جو ہے وہ نیرو ہو رہا ہے فورامین نیرو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو آپ نے جو پہلی بات کرنی ہے بچوں وہ یہ کرنی ہے کہ سیپٹم پرائیمم اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے کس کی طرف یہ آ رہا ہے اس کا نام کیا تھا یہ حصے کا نام کیا تھا انڈوکارڈیل کشن تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ سیپٹم پرائیمم انڈوکارڈیل کشن کی طرف موو کرتا ہے جیسے یہ جناب آپ کا سیپٹم پرائیمم انڈوکارڈیل کشن کی طرف موو کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فورامین پرائیمم جو ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے وہ گالوں سمجھے جائے اب دوسری بات کو آپ لوگوں نے گوھر کرنا ہے وہ کیا وہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ بچوں کہ جس طرح ایک طرح کا آپ کا ایک طرح کا یہ جنب آپ کا نیچے سے ایک سسٹم شروع ہونے لگا یہ نیچے سے یعنی کہ یہ انڈوکارڈیل پوشن سے اس طرح آپ کا سیپٹم پرائیمم اوپر کی طرف جاتا ہے جب یہ سیپٹم پرائیمم اوپر کی طرف جا رہا ہے جیسے جیسے یہ سیپٹم پرائیمم اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فورامین پرائیمم ہے یہ ختم ہو رہا ہے ایسے یہ فورامین پرائیمم جو ہے وہ ریگریس ہو رہا ہے جب یہ فورامین پرائیمم آپ کا ریگریس ہو رہا ہوگا تو اب یہ جو سراخ بن گیا ہے اب یہ دونوں کے لیے جو سراخ بن گیا ہے یہ والا ایک منٹ سے یہ والا جو سراغ بن گیا ہے اب اس سراغ کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فورامین سکنڈم کیا کہتے ہیں اس سراغ کو آپ نے کہنا ہے ایک طرح کا فورامین سکنڈم تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ والا جو سراغ ہوتا ہے اس کو فورامین سکنڈم کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوا سب سے پہلے اس طرح ہوا کہ آپ کا جو سیپٹم پرائیمم ہوتا ہے وہ جناب نیچے کی طرف انڈوکارڈیل کشن کی طرف گروہ کرتا ہے جیسے جناب septum primum endocardial cushion کی طرف گروہ کرے گا تو foramen primum جو ہوگا وہ تنگ ہوتا جائے گا نمبر وان پہلا کام یہ ہوا دوسرا کام کیا ہوا دوسرا کام یہ ہوا کہ یار نیچے سے بھی آپ کا کیا تھا کہ یہ جناب آپ کا septum primum جو ہے وہ اوپر کی طرف گروہ کر رہا ہے اوپر سے بھی نیچے کی طرف گروہ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کہا ہوا کہ foramen primum جو ہے وہ ریگریس ہو رہا ہے اور یہ foramen primum کس foramen کے اندر چاہیے جو جاتا ہے foramen's condom کے اندر چاہیے جو جاتا ہے کوئی بچہ جس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے شاہ باش اینیوان